ہیدر آباد ایک قدیم شہر کی تیز بھاگتی زندگی کب صبح کب شام پتہ ہی نہیں شلتا اسی شہر کے علاقے لطیف آباد میں رہتا دانش شیخ وند غفار شیخ اپنے ماں باپ کا لادلا یاد تو آتی ہے وہ اللہ یہ حالے کیا رہا لیکن پولیس نے ہمارا اگر کام نہیں کر رہا مطلب جو جن جن کے نام گئے ہیں ان کو کچھ کر رہی نہیں پولیس نے بس بولتے تو کریں گے کریں گے پڑھائی میں اول سپورٹس میں اول اپنی ماں کی آنکھ کا دارہ انیس اپنیل دو ہزار اٹھارہ کو ہیدرباد سے لا پتہ ہو گیا شروع میں بہت بابا مطلب کینچن دی مطلب گھر میں یہ ساتھ ہے یہ سی مہیت والا ماہول ہوتا ہے نا گھر میں وہی مطلب وہی ساپتہ اور ابھی تک مطلب یہی ہم تو اسی کو یاد کرتے رہے تھا ماباپ کی زندگی میں جیسے طوفان آ گیا کچھ نہیں پتا چلا کہ دانش اس دنیا کا حصہ ہے بھی یا نہیں آج دس مہینے ہو گئے لیکن پولیس دانش کو ڈھونے میں ناکام رہی یہ ہوتا ہے رات میں دیکھتے ہیں کہ گئیٹ بچتا ہے سمجھتے ہیں شاید دانش آیا ہو یا کوئی گاڑی آتی ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ دانش کے ماباپ اور ان کے بہن بھائی اسے یاد نہیں کرتے دوستو ہمارے ساتھ اس وقت دانش کے والد اور والدہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میں آپ لوگا درد سمجھ سکتا ہوں خوشاندید کہتا ہوں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے سب سے بہلے میں آپ سے چاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ بہت افسوسنات ہے بہت تقلیق دے ہیں تھوڑا سی روشنیں ڈالیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ رہا ہے سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں انیس اپریل دوہزہ اٹھارہ کی کہ یہاں گھر سے وہ گیا تقریباً دو سوا دو بجے قریب کی بولکے میں بھی آ رہا ہوں اس کی والدہ نے پچھا بٹا کہاں جا رہا ہوں تو کہنا ہے بس ابھی باہر سے آ رہا ہوں ابھی تو وہ اس کے بعد گیا تو اس کے بعد اس کے بعد تو لیٹ ہوا تھوڑا تو والدہ نے اس کو ایس ایم ایس کے بٹا کہاں ہوں جلدی گھا رہا ہوں تو اس کا جواب ہوا ہے کہ میں آ رہا ہوں مگر شام چھے بجے بات اس کا موبائل آف ہو گیا آف ہونے یہ بات پہ جناب توام گھر والے اس کے دوننے میں لگ گئے ہر جگہ ہر دو سو سے رابطہ کیا کسی نے کچھ نہیں بتایا بس کہہ دیا ہاں پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ایون کے ہم نے تھانے بھی ہمیں جا کے رپورٹ گرائی ہمیں جا رات میں جا کے تو پھر انہوں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کیوں انہوں نے بگر کوئی سوراک نہیں ملا ہوئی ٹھیکی نا پھر تقریبا ہم لوگ ڈیلی بیسز کے اوپر ہم لوگ تمام جگہوں پر جان جا اس کے دوست ہوتے تھے اسکول کے کالیج کے اور اس کے اپنے دوست مہلے کے سب سے رابطہ کیا مگر کسی نے کوئی پوزیٹی جواب مجھے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں کسی نے کوئی جوانا جواب ہی دیا ہم کو یہ بچ کے میرا بیٹا کہاں ہے برہل کہ پھر میں نے یہ سب کوئی دیکھنے کے بعد پاکستان کی تمام ایجنسیس کو میں نے دخواہ دی میں نے اور تمام ایجنسیس نے مجھ سے رابطہ کیا پاکستان کی تمام ایجنسیس کو رابطہ کیا مگر کوئی اس کا پوزیٹیو حل نہیں نکلا اور نہ ابھی تک کوئی مجھے اس کا کوئی کلو ملا بچے کا اپنا یہ ہے بہت بڑی میرے لئے اس درد سے بڑی ہو کے بات ہوگی یہ دس مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں مگر میرے بیٹا اب تک نہیں آیا ہے بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کا درد کیونکہ آپ کا اپنا بیٹا ہے وہ اور دس مہینے سے آپ نے ان کو نہیں دے گا خاص طور پر ماں کا درد چاہتے ہم نہیں سمجھ سکتے تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس محلے سے بس یہ کہ جس دن وہ گیا تھا تو دوپہر میں اس کے پاس کال آ رہی تھی کسی بھی تو بول رہا تھا کہ ابھی گاڑی نہیں ہے میں باگ میں آؤں گا پھر دو تین کپہ کال آئی تو میں نے کہا کہ میں ابھی گرمی بھوتے ہیں دوپہر میں نہیں جاؤ تو کہنے لگا ابھی میں کسی دوست کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں پھر جس لڑکے کے پاس گیا تھا اس کے بھی انہوں نے پوچھا مگر وہ کچھ بھی نہیں بتاتا اب کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے وہ دوپہر کے بعد سے جو گیا ہے اور اس کے بعد سے اب تک وہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا اور بس میں کیا تھا موسیقی 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 اللہ کیا ہمارا دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ پر پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ خدا آگا خود کیسے جا سکتا ہے وہ ہماری سمجھ کے لیے آتا ہے میں آپ سے چاہنا چاہوں گا جب آپ پولیس کے پاس گئے اور آپ نے جو ہے وہاں پہ اپ آئی آر لوج کروائی پولیس نے انبیسیگیٹ کرنا بھی شروع کیا اس کو جو ہے سرچ کرنا شروع کیا لیکن اس کے پاتھ جو ہے کیا کاروائی آگے پڑی پولیس نے سرچ کوئی چھوئی 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 میں دخیرہ انہوں نے کوشش کی ہمارے ساتھ مل کر ایسے چھو تھے ہاں کے وہ ساتھ ہاتھ ہوتے تھے ہمارے مگر جو جو ہم کہتے تھے اس پر انہوں نے انپلیمنٹ ہی کیا ہم کہتے تھے فنا سر اپتہ کرو فنا کو پوچھے آپ وہ ایسے کچھ نہیں کرتے تھے مطلب مجھے تو بڑی شکایت پولیس سے کہ پولیس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اگر پولیس چاہتی تو میرے بچے کو نکال لیتی جس طرح ہمیں کہتا تھا فنا سر اپتہ کرو فنا دوست اس کا کلوز تھا یا فنا کے باہت جاتا تھا آپ ان کو پکڑے ہیں ان کو لے کے آئے وہ سب بتائیں گے مگر وہ اثر کرتے نہیں تھے پولیس والے مجھے تو بہت شکایت پولیس سے کہ میرے بیٹے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا دس مہینے گزر گئے دس مہینے آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھتا کہاں ہیں آپ کو یہ بھی نہیں دیکھتا اچھا آپ نے کچھ اپنے لوگوں سے اپنے کشتداروں سے رابطہ کرنے ہی کوشش کی سوالے سے اچھتے گاروں سے کیا گئے کہ کہاں پہ رہے ہو کہاں کسی کے پاس ہو یا کسی کو کچھ معلوم ہو میں نے بہت خوشش کی سب ہی جگہ اور ہر طریقے سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا جس نے جو بتایا وہ بھی کرتے گئے مگر کہیں سے کوئی ہمیں خلوش نہیں ملا دانش کے پڑھائی کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی دن کے اندھر صبح کالیج جانا کھانے 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 لنجھ کرنے آتے تھے تو گھر میں ہوتا تھا یا کبی ان کو آفس چھوڑنے جاتا تھا پھر آنے کے بات شام میں سینٹر جاتا تھا کچھ بجے تک کبھی ایک دو گھنٹے ہوتے تھے اس کے پاس تو یہاں سامنے بس گھر کے سامنے ہوتا تھا یا گھر میں میچے آجاتا تھا اوپر ہے ہمارا بیجون اوپر ہوتا تھا یا میچے ہوتا تھا تو آپ سے وہ اپنی ذاتی باتیں کیا کرتا تھا کہ میرے ساتھ دن میں جیسا ہوا میں اس سے ملا ڈوستوں کی باتیں بس کچھ خاص نہیں بس دوستوں کی باتیں بس اپنے گھر کی باتیں کرتا تھا اور جزن وہ گیا ہے وہ اپنی تائم میں سے اتنا مزاق کر رہا تھا وہ اوپر آئی تو کہنے لگیں کہ آج پڑڑے ہو کہ رہا ہم نے تہیاری کر رہا ہوں نے پھر میں پیپرز کے بعد گھومنے بھی جاؤں گا پیکنک پہ جاؤں گا یہ بتا رہا تھا اپنی تائم میں کو پھر وہ تیار ہوکے بس کھانا دے رہی تھی میں سے دو بجے تھے تو اس نے کہا نہیں ہم ہی میں کھانا آکے کھاؤں گا ابھی مجھے شربت دے دو تو میں نے اس کو شربت بنا کی دیا وہی جتھانی بھی بیٹھیں تھی اوپر وہ اس سے خوب مزاق کر رہی تھی پھر وہ آیا شربت پیکی چلا گیا میں سے کھانا میں آکے کھاؤں گا میں نے کہا اچھا بہت ایک تقلیم دے محمد ہے جی آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے اس کے دوستوں کے حوالے سے جو اس کے دوست ہے اس کے دوست تو ملتب صحیح ہے یہ کہ کوئی پوزیٹیو جواب نہیں دیتا ملتا کہتا ہے ہاں جی آتا تھا ملتا تھا کوئی سجھ بتاتا نہیں کہ میں تو اپنے بیٹے سے ہی دخات کروں اگر خود سے کہیں گیا ہے ملسا کے دور پر اگر وہ پھولت نہیں کیا ہے تو میری اسے یہ تزایب نے بیٹے سے بیٹا ہم کچھ نہیں کہیں گے تو گھر آجا بس جہاں بیوانے اگر بیک رہے تو پوراں گھر آگے ہم اسے کوئی سوال نہیں کریں گے ہم اسے کچھ بھی نہیں پوچیں گے بس ہمارا نیٹ ہماری گھر آجے بس ہمارا گھر آجائے ہم کچھ رکھیں ہم کچھ رکھیں ہم کچھ تو اس کو انتظار کرتی ہوں کوئی مگاڑی آتی ہی تو دیکھتی ہوں کہ شاید آنے شاید میں ہارٹ پیشنڈ ہوں میرا بھی اس اینڈلی بائی پاس ہوا ہے تو سوال سے میں بہت میرے تو بہت دکھ مجھے آپ لوگ خوصلہ رکھیں سبر کے علاوہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہوئی ہے موسیقی میں اس کو میسیج کرتی رہتی ہوں ہر پانچ جس میل بار کے رہے تو آپ بہت تنکتی ہیں بار بار میسیج کرتی ہیں مجھے فوراں جواب دے جاتا تھا اگر پانچ منٹ بھی میسیج لیٹ ہو جاتا تھا کہ مجھے فکر ہو جاتی ہے تو وہ فوراں میرے کو فوراں جواب دیتا تھا کہ میں یہاں ہوں ابھی آ جاؤں گا تھوڑ دیر میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد سے شام تک یہی پتہ ہی نہیں چلا فون اس کا نمبر ٹریس ہو رہا ہے آخری موکیشن بھی ہے کچھ بھی نہیں اور بس جب سے ہی ہم تو روز آنا میں تو روز آنا اس کا انتظار کرتی ہوں کہ کسی بھی ٹائم آ جائے گا اور اسے بس اللہ کے اوپر امید وراسلے پر ابھی تک بیٹھیں دعائیں کرتی رہتی ہوں اور میرا بل بھی کہتا ہے کہ وہ آئے گا حسنا رکھیں آپ حسنا رکھیں اچھا یہ جو دس مہینے کا جو یہ احصہ تھا اس میں جو ہے پولیس سے آپ کتنے وقت تک رابطے میں رہے اس کے بعد میں پولیس میں ہم تو شروع کی جو دو مہنے تھے اس میں پولیس ساتھ میں رات دین کے ساتھ تھا مطبع جیسے وہ کہتے تھے یا جیسے میں کہتے تھے وہ چلتے تھے مرے ساتھ مگر وہ جو جیسے کہتے تھے فلا کو آپ ٹریس کریں فلا کو پکڑیں تو وہ نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہم کر لیں گے گونی کرتے تھے مطبع ایسی کوئی خاص انہوں نے اکیوٹی نہیں کیا مصادر میں تھا میں تو ڈی آئی کی ہزارباد سے بھی ملا ایسیس پی ہزارباد سے بھی ملا میں ڈی ایس پی ہوتا کا تھانے سے بھی ملا مگر کوئی سب میں ایسی کالی فاروریڈیز کی کوئی ایسی سچ کار رہا ہے نہیں کینے مطبع میں مطبع نہیں پولیس سے آپ نے اپنے طور پر کوشش کی میں تو اپنے طور پر جو جس نے کہا آپ نے لیویل پر گاؤں گاؤں چپا چپا شہر سے گھوننا میں نے میں نے میرے پائی نے میرے بیٹے نے جہاں جو ملتظہ وہاں دیکھو ہم تو وہاں جاتے ہیں رات دین پر یہ کر دیا ہم نے تو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے اللہ تو میرے بیٹے کی مدد کر دے میرے بیٹے گیر بیٹے بھی اللہ تعالی نے مدد کرے گا اللہ ہماری مدد کرے گا کسی نے بسے ہماری خاص اور وہ مدد نہیں کی کوئی بھی نہیں کرتا کسی کی مدد یہ ہمیں دس مہینے کے عرصے میں کافی بہت ساری چیزوں کا اندرزہ ہو گیا دس مہینے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے آپ پر کوئی صحیح کہہ رہے ہیں ماں اور باپ پر دل سے محسوس کیا جائے تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اس درد کو یہ درد تو ماں باپ بھی سمجھتے ہیں اس کا اللہ جانتا ہے کس طرح سے ہم نے گزر رہا ہے یہ تائم کس طرح سے گزر رہا ہے یہ میرا اللہ اور میں جانتا ہوں میری بیو جانتی ہے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ ہے یا ہم نے کہیں چھپایا وہ ہے یا ہمیں معلوم ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کہتے ہیں شاید ان کو پتہ ہے یہ بچہ کہاں ہیں کہاں انہوں نے رکھا وایا ہے بہن کے گھرے گیاں پڑوسی ہے وہ سب بولتا ہے مگر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں یہ کہ میری دو آپ سے دخواست ہے میڈیا کے حوالے سے میڈیا تھوڑا کوشش کریں انشاء اللہ اللہ بہتر کریں یہ کوئی وسیرہ بنا دیں ہمیں میڈیا بلکل ہم ذریعہ بن سکتے ہیں آپ ذریعہ بن سکتے ہیں پھوری کوشش کریں کہ کسی طرح سے بھی جہاں کہیں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ ہمارے لئے نہیں کریں دوستوں اگر ماں باپ کے دل سے سوچا جائے سمجھا جائے محسوس کیا جائے تو دس مہینے اپنے بیٹے کا چہرہ بنا دیکھیں ایک ایک پل انتظار کرنا کہ وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے وہ کہاں ہوگا خاص اور پہ ماں کے دل سے کہ اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا وہ کیسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے جوابات شاید اس وقت دینا مشکل ہے صرف جو ہے حوصلہ ہی دیا جا سکتا ہے لیکن کہتے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ماں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اگر آپ جو ہیں کچھ اور الفاظ کہنا چاہیں دانش کے حوالے سے ہی دانش بھو کہنا چاہیں میں میرا بیٹا کہیں بھی وقت ہے اگر اپنی مزید سے کہیں یا دلوں کو اسی بات ہے یا کوئی ڈر خوف ہے تو بیٹا تم گھر آئے تو تمہیں گھر میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا تمہارے گھر میں ہم تمہارا بڑا بیچین تمہارے نزار کر رہے ہیں رات دن تمہارے نزار کرتے ہیں پتا ہے کہ بیٹا تم گھر آئے تمہیں کوئی کوئی نہیں کہے گا بس ہمیں یہی کہنا ہے کہ بلکل بھی نہیں ڈرے کچھ بھی نہیں کہیں گے میں تو ویسے میں اس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے میں ان کو بتاتی بھی نہیں اور بس اس کو گھر آ جائے اگر کسی نے رکھا وایا ہے کسی کے پاس ہے تو وہ ہم پر رحم کر دے اس کو چھوڑ دے پاس دیکھے پاس دیکھے پاس دیکھے پاس دیکھے آپ کے اس دکھ میں آج کی قصہ کی تیم پیش پیش ہے شریک ہے آپ کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں اور جتنی کوشش ہو سکے گی ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہماری بات ضرور سنے گا ایک ماں کے بعد ایک ماں اور ایک باپ کی بات ضرور سنے گا انشاءاللہ میں ہوں آپ کا محضبان دوستو سادہ حسین کیمیرمین محمد آزک حیدرباد شہر موسیقی